نُضِعُ بِنُورِنَا الدُّنِيَا وَنَنْشُرُ فِي الْفَضَىٰ أَمَلَا وَنُعْلِي عَزْمَ اِمَّتِنَا فَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى وَصَلَا دنیا تِس طرح سے عظیم کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ ہے نعمتِ ایمان ایمان یہ انسان کو انسان بنا دیں کیلئے اللہ وَقُلْ عزت نے حضراتِ امبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا ایمان اور اسلام یہ دنیا میں کوئی نئی چیز نہیں ہے ایمان اور اسلام یہ صرف میرے اور آپ کے عقا احمدِ مصطفیٰ محمدِ مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لے کر نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے سیدو بلد آدم ابونا پوری بشریت کے جد یا امجد اور دوری انسانیت کے اور تمام روئے زمین فرحابات انسانوں کے والدِ ماجد حضرتِ آدم علیہ السلام اس نعمت سے سرپاس کی ہے اور آدم علیہ السلام اس نسل میں چونکہ وہ جنت سے ایمان کو لے کر آئے تو ان کی نسل میں ایمان چند آئے حضرتِ آدم علیہ السلام جب زمین پڑ آئے تو زمین پڑ آنے کے بعد سب سے پہتی جو فکروں کو لازم ہوئی وہ یہ فکر تھی کہ اے اللہ میں تیرا ذکر کہاں اور کیسے ہو آدم علیہ السلام کو اپنا گھر بنا دے کی فکر نہیں ہوئی آدم علیہ السلام کو اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں ہوئی سب سے پہلی جو فکروں نے دعوانگیر ہوئی وہ کیا فکر ہتھی کہ اے اللہ تُنہیں مجھے عبادت کے لئے زمین پر بھیجا گیا تو پھر تیری عبادت کہاں پر کروں اور کیسے کروں تو سب سے پہلے قرآن کریم کے بیانت کے مطالب اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اَوْوَلَ بَيْتِ مُوْغِعْلِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ اُبَارَكَمْ وَهُدَرْ لِلْعَالَمِينَ کہ سب سے پہلا گر روئے زمین پر جو بنایا گیا وہ مقیروں کا نامہ میں بنایا گیا فرماتے کریم نے اس سے اس بات کی نشاندہ ہی کی کہ ایمان اور اسلام کو بچانے کا اگر کوئی بھکانا ہے تو وہ بسید اسلامی معاشرے میں اور انسانی معاشرے میں ایمان اور اسلام کی عبادت کو اللہ نے اگر کسی قیل سے جوڑا ہے تو وہ کسی جوڑا ہے مزید اس لئے کہ عزم علیہ السلام کو بھی اپنے ایمان کو عبادت کا مطلب اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کی فکر ہوئی تو سب سے پہلے مقیر مکرمہ میں اللہ حبت العزت یا حکمہ سے سیدنا حضرت عالم علیہ السلام والسلام نے قعبت اللہ کی تعمیر کی ہم جو آپ تو آندون پر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو عمرانیم علیہ السلام نے بنایا تو عمرانیم علیہ السلام نے تجدید بنار کعبہ کی یعنی حضرت عالم علیہ السلام نے جو عبادت کے لیے اللہ کا گھر بنایا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں توفان میں بہ گیا کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں سب سے پہلے بودھوستی کی آج کل دنیا میں تقابل ادیان اور مقارنت ادیان اور مذہب کا تقابل مطالعہ کے انوان سے مغرب سے ایک فکر چلی اور یہ ثابت چلنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا مذہب کیا تو کسی نے کہا دنیا کا سب سے پہلا مذہب یہ کیا ہے لادینین مغرب کا ایک بڑا نظریہ سال شخص گدھرا ہے جس کو فرائیڈ کہا جاتا ہے اس نے کہا کہ دنیا میں جب انسان آیا تو اس دنیا میں انسان کا کوئی دین نہیں تھا پھر اس کے بعد دنیا میں متپرستی آئی اور اخیر میں تورید آئی جبکہ اس کی یہ بات مستدد اور مدلل نہیں ہے اس کے سنسرے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے حقیقت یہ ہے جو کتاب و سنت نے بیان کیا وہ یہ کہ دنیا کا سب سے پہلا مذہب یہ کیا ہے اسلام کے اس لئے کہ آدم علیہ السلام کیا تھے صرف مسلمانی نہیں تھے بلکہ نبی آدم علیہ السلام کیا تھے نبی پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ شیطان نے انسان کو وغیر آیا ہمارے مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اور ہی سکھانے کے لئے قصص النبیین مفقر اسلام صرف اسلام کی کتاب 늘 تو وہ کتاب یہ شروع ہوتی ہے حضرت عبرالیم علیہ السلام کے واقعے سے اور عبرالیم علیہ السلام کو existing کے واقعے سے شروع کر کر حضرت مولان علیہ السلام کے شروع کر کر اس بات کو بتنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں متپرستی کیسے شروع ہوگی تو آپ عبراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہیں منگر صلی اللہ علیہ السلام سے اس کو شروع کرتے ہیں بایو اللہ علیہ السلام وغیرہ کرتے کرتے آپ وحیٰ پر آگے جا کر یہ تعلیم بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں دلت پرستی کیسے شروع ہو گی مسلمان معذفی اور آہاتی سے مبارکہ کے بیان کرتا سبسیلات کو سامتے رکھ کر اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں آپ تو اس میں لیتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام وغیرہ سلام کی بیعصد سے پہلے اور حضرت عادب علیہ السلام کی بیعصد کے کچھ زمانے کے بعد حضرت عادب علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے پہلے جو نبی ہوئے وہ حضرت شیز علیہ السلام اور حضرت شیز علیہ السلام کے بعد ان کی نسلت ان کے جو قوم تھی وہ برابط پہلی پر باقی ہے پھر آنیستہ آنیستہ شیطان نے انسان کو برگلائے پہلے کہا کہ یعنق و یعنق و نصح پران کو سبیل کرتا ہے کہ حضرت عادب علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کچھ لوگ بڑے نیک اور صالح دلے شیطان انسان کو آ کر کہتا ہے یہ بڑے نیک اور صالح لوگ تھے ان کو یاد رکھنے کے لئے کچھ کرو کہا کیا کرنا چاہیے تو کہا کہ ان کے پتلے بنا تو پہلے انسانوں نے اپنے نیک اور صالح لوگوں کے پتلے بنایا پھر کچھ زمانہ گزرا تو کچھ زمانے کے گزردنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ بڑے نیک سارے لوگ تھے ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگو تو لوگوں کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا کیا کیا شروع کیا پھر کچھ زمانہ گزرا تو کچھ زمانے کے بعد اس نے لوگوں کو سمجھایا کہ ان سے ہی مانگو اس لیے تم ان سے مانگو مانگو گے تو یہ تمہارے لیے اللہ سے مانگیں گے تم گرے گار ہو تم کو ڈائیڈا نہیں دے گا لہذا تم ان سے مانگو تو یہ اللہ سے مانگیں گے اور تم اللہ تم کو دے گی اور لوگوں نے ان سے مانگنا شروع کیا پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو ورغلایا کہ ان سے مانگ رہے ہو یہ تمہاری ضرورت پوری کروا رہے ہیں اللہ سے تو اب انسان دل پرستی شروع کر دیں اس طرح سے انسانی معاشرے کے اعترک میں بلت پرستی کا سلسلہ کیا ہوا شروع یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے یہ حقیقت ہے جس کو آحادی سے مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے جس کو مولانا نے آسان الفاظ میں قصص نبیین یا نبیوں کے قصے کتاب کا نام ہے اس میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپی سینے کے ساتھ سا ہمارے بچے کا ذہنی ورنا چاہیے کہ بھائی کس طریقے سے دنیا کے اندر میں مذاہب کا آغاز ہوا تو اس طرح سے بلت پرستی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کے قوم نے بلت پرستی تھی انہیں حلا کر دیا گیا تو اس زمانے میں اللہ نے جب حضرت علیہ السلام کے قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ حضرت علیہ السلام نے وفاورت تنگلور اللہ حضرت علیہ السلام نے ان پر پانی کا آزاب دی جائے اور پانی کہاں سے نگلنا شروع ہوا ان کی بیوی تھی جو نو علیہ السلام کی بیویوں ہونے کی باوجود وہ ان کی دعوت سے متفق نہیں اور دشمنوں جو نو علیہ السلام کے مماتلے میں جو بلت پرست لوگ تھے ان لوگوں سے اس کی گھانسان تھی یہاں دا اللہ حضرت علیہ السلام نے آزاب تناسے میں براہ خود تحر کرتا ہے بارے بارے میں وہ بارے تنگلور جو تنگلور ہوتا ہے اور کی بنا لے کا اس تنگلور سے پانی نگلنا کیا ہوا شروع ہوا اور ایسا پانی نگلا ایسا پانی نگلا کہ دنیا کی کوئی تاتف اس کو روک سکی نہیں اور وہ نگلتا رہا نگلتا رہا نگلتا رہا پھر بارش کنی ہوئی آسمان سے بارش اس سے پہلے اللہ حضرت علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ بھئی تم جہاز بناؤ رشتی کھوڑی بنائیں اللہ حضرت علیہ السلام نے تو بڑا جہاز بنائے تھا آج بھی پرکی کے کسی علاقے میں ایران اور پرکی کے دنگیان کسی علاقے میں نوح علیہ السلام کے زمانے کے بڑے جہاز کے واقعات بھی رہے کتنے کتنے کا وہ جہاز تھا وہ کتنا منزلہ جہاز تھا اس میں کتنے لوگ سوار تھے اس کا پورا اندازہ لگایا جا رہا ہے تو نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہہ نہیں کہہ دیا کہ پہلے ایک پانی کا دمان آئے گا تو آپ کشتی بناو تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی پرکی کے دنگی میں خود اس وقتیں تو بڑی تفصیل سے بہت کیا دیں کہ جب نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو ان کی قوم ان کا مزا پڑھا دی اور کہتی دی کہ نوح یہ کشتی بناتے ہو یہاں آدھو آدھو میں کنیدہ سمندر تو ہے نہیں کہ آپ اس کو لیت کے چلاوگے یہ کہتا ہے نوح علیہ السلام کا مزا پڑھا دی نوح علیہ السلام کہت کام دے تو اللہ کے حفظے بنا رہا ہو تم آج ہمارا مزا پڑھا رہے ہو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم بھی تم پر حسن نوح علیہ السلام نے بہت بڑا جہاب اور بڑی تشتی بنائی اور پھر اس کے بعد اللہ کے حفظ کے مطابق جتنے بھی مومنین تھے وہ اس میں سوار ہو گئے اور جب پانی کسر سے ہوا تو وہ کشکی اس پانی میں چل پڑی اب قرآن کے قریب بہت کرتا ہے کہ اتنا طوفان آج کی سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ دنیا میں کسی زمانے میں اتنا طوفان آیا کہ پوری دنیا پانی کے اندر میں کیا ہو چکی تھی جو چکی تھی دنیا کا کوئی رسہ پانی سے بچ سکا نہیں تھا قرآن نے اس دنیا کی جو قرآن نے بیعت کیا ہے کہ حتی کہ وہ سرانک کی کشکی جب چلی تو چلتے 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 چلتی رہی پھر اس کے بعد وہ کہاں پر ہوگی وہ جودی پہاڑ پر جا کر ہوگی باروے پارے پر قرآن نے تیریم نے چونسے رکو میں بیعت کیا ہے جودی پہاڑ پر اب اب اپنا نا لگائے کہ کتنا پانی ہوگا کہ جب پانی نیچے آنے کے بعد وہ کشکی ہوگی تو کہاں پر جا کر ہوگی بہاڑ کے اوپر جا کر ہوگی کتنا وہ پانی دنیا میں تھا تو اس دوفان میں حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا قعبت اللہ یہ منحد ہوگیا یہ زمین پر گئی گیا اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ کشتی جب گزری کعبت اللہ جس جگہ پڑھتا وہاں سے تو اللہ کے حکم سے اس کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تواف کرنا تھا تو اللہ نے اس کو حکم دیا تو اس کشتی نے اس جگہ پر ساتھ چکل لگائے اور پھر اس کے بعد وہ کشتی یہ ہوگی آگے پڑھی تو وہ گھر گر لیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ بینہ آدم پر آپ میرے گھر کی تعمیر کر تو پھر اس کے اوپر کس نے تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درے سیرے سے اللہ پہ کیا گھر بنایا اس طرح سے اللہ کا گھر تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا قرآن کریم نے جو اس کی منظر تشریف بڑی عجیب کی ہے قرآن نے کہا اِنَّ اَوْوَلَ بَيْتِ وُضِعَلِ الْنَاسِ قرآن کے الفاظ بڑے حیرت انگیز قرآن نے کیا کہ اللہ کا گھر بنایا اب قرآن بظاہر یہ کہنا چاہیئے تھا اِنَّ اَوْوَلَ بَيْتِ وُضِعَلِ الْمُسْلِمِينَ يَوْضِعَلِ الْمُقِنِينَ کہ سب سے پہلہ عبادت کرنا مسلمانوں کے لئے بنائے گیا یا مومنوں کے لئے بنائے گیا مگر قرآن نے اقوات استعمال کیا وُضِعَلِ الْنَاسِ لوگوں کے لئے اب امار المصرین یہاں پر اجلاب کرتے ہیں کہ اللہ یہاں مرسا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ جو مساجد ہیں ان مساجد کے برقات صرف مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوتے بلکہ پوری انسانیت کو اس کی برقات حاصل ہو اسی لئے قرآن اسی طرح سے قرآن نے دوسری کہا قیام اللہ ناس کہ یہ دنیا کے بقار کے لئے بقار کی حیثیت رکھتا کیا مقلب کہ جب تک مساجد اور اللہ کے گھر باقی رہیں گے اور اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا رہے گا وہاں تک کہ دنیا کو اللہ برقی رکھے اللہ کہ اس رفی سور گھ گھ پوری دنیا کو تحس محس کر دی دی گا اس اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ مساجد یہ پوری دنیا کے بقا کا سبب ہے اس کی برقی سے اللہ حب معاشرے میں بہت خیر وجود میلاتے ہیں اسی لیے کسی کہتے والے نے بڑی جیسے جسم میں جان کی حیثیت جیسے جسم میں جان کی حیثیت کہ اگر جسم میں جان ہے تو خون دھوڑے گا اور بدن کام کرے گا لیکن اگر جان نکل جائے تو انسان کا بدن کیا ہو جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے وہ کام نہیں کرتا کہ جب اسلامی معاشرے میں مسجد نہیں ہوگی تو اس معاشرے میں دین باقی نہیں لے سکتا ہے اس معاشرے میں دین کو زندہ نہیں رکھا جا سکتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد صرف پانچ وقت تک نماز کے نہیں ہوتی تھی بلکہ اسرامی معاشرے کے تمام اجتماعی اور ہمارے صحابہ وہ کہاں پر پڑھا دے مسجد میں حضور خانکہ چلاتے تھے یعنی لوگوں کا تسکیہ کرتے تھے مسجد میں آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے دعوت و تبلیغ کرتے تھے مسجد میں آپ لوگوں کو بیان اور خطاب کے ذریعے سے اسرام کی طرف لاتے تھے اسرام مسجد میں مسلمانوں میں اگر آپس جھڑے ہوتے تھے تو جھڑوں کو حد کرتے تھے مسجد میں مسلمان کے مسجد سپریم کارڈ بھی تھی اور سارے کارڈ کوئی الگ سے کارڈ نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ وآل صلی اللہ کے زمانے میں گویا کہ معاشرے کے تمام مسائل وہی سے عبادت کے رخاص کر دیا تو یہ مسجد جو ہے یہ ہمارے لئے اسلامی معاشرے کے لئے جان کی حیث کر ہوتی مساجد کی وجہ سے معاشرے کے ادھر میں کیا خوبیاں پیدا ہوگی ہے تو فرماتے ہیں کہ ان مسجد کی وجہ سے معاشرے کو منصم ہونے کا درس ملتا ہے ان مسجدوں سے سام صفائی کا درس ملتا ہے ان مسجدوں سے اتحاد اور اتفاق کا درس ملتا ہے بڑی اہم اسباب مسجدوں سے اب آپ کہیں کہ یہ کیسے کسی بھی قوم کے ترقی کرنے کے لئے سب سے زیادہ ضبورت ہے ٹائم میریجمنٹ کی کسی ضبورت ہے ٹائم ملتا ہے اور اسی لیے انسان خرات دام نین میں سوتا رہتا ہے تو خجر کی ازان میں خاص کلنے کا اضافر کیا گیا اور وہ کیا اضافر کیا گیا نماز نین سے بہتر نماز نین سے یہ جملے کی تاریخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ رات کے آدمی حصے میں اٹھے تھے اکثر پر آپ کوئی راج بہتر کرتے تھے کبھی سو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ کی مسلم رات کے آخری تہائی حصے میں یعنی جب سنو سے لیل باقی ہوتی تھی تو آپ تحجد کے لئے اٹھے تھے اور اٹھے تحجد پڑھتے تھے اور تحجد پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ مسلم تھوڑی دن پی لیر جا رہے جاتے اور صبح صادق کو ہوتا تو حضرت بیلان آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو رہا دیتے اور کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نماز کبھ ہوگئے تکتے اللہ کے حضور کی اہمی نیس ہوگئے حضرت بیلان نے آواز تھی مگر آپ کی آنکھ بھئی نہیں حضرت بیلان نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 وآلہ 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 علیہ بیان ہو سکتے نہیں آپ کیسا عدد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سے کیسا عشق محبت تھی سوچا سوچا اس کے بعد بیلان حضرت بیلان علیہ 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 بیلان 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 نے کہا حضرت کے کان کے پر آقا صلی اللہ صلی اللہ نمان نین سے دیکھ رہے صلی اللہ جیسے سنا ضرور یہ اور یہ کہا مد عبد یا بیلان جو اللہ کس نے لیا حضرت بیلان کس نے لیا حضرت بیلان یہ اسلام ایک براؤن تھے اچھی غلام تھے سیاہ غلام تھے لیکن انہوں نے کوئی اچھا کام انجام دیا جس سے اسلام انسان کے کام کی قدرگانی کی تعلیم دیتا ہے کس طرح سے وہ جملہ شروع ہو گئے اس کے معنی کے نماز نین سے بہتر ہے کہ بھائی سوتے مہت پڑے ہو آجاؤ نماز سے بہتر کوئی دنیا کے اندر میں ہو سکتی نہیں ہے اپنی نین جس کو تم سب سے بہتر اس وقت سمجھے جائے ہو اسے قرآن کرو اور اللہ کے گھنٹی پر آجاؤ تو مسیح ٹائم میلیج میں سکھاتی ہے کہ بجر اتنے بجے زہر اتنے بجے اس سے مسلمان کو اپنا ہر کام وقت پر کرنے کا عادی بنایا جاتا ہے صرف یہ نہیں کہ نماز ٹائم پر پڑھے نہیں بلکہ مسلمان اس سے یہ سیکھیں کہ ٹائم میلیج میں سیکھیں کہ میرا کام کہ صبح میں اتنے بجے مجھے اٹھنا ہے مجھے اتنے بجے نماز پڑھنی ہے اتنے بجے تک اللہ کا ذکر کرنا ہے اتنے بجے تک قرآن پڑھنا ہے اتنے بجے سے اپنی دکان پڑھنی ہے اپنے کام پہ جانا ہے تو اپنا پورا ہوتا اسی طریقے سے تو اوقات ٹائم میلیج میں مجھے سے عمد کو تعلیم دی جاتی ہے کیونکہ کسی بھی قوم کی طرفی کے لیے سب سے پہلے تو اس کا اپنے وقت تکار صحیح استعمال کیا ہے ضروری اسی طریقے سے یہ جو مساجد ہیں یہ مساجد ہمیں صاف صفائی کی تعلیم دیتی ہے پاکی آدھا ایمان مزید میں آئیں گے تو سب سے پہلے جا کریں گے بزو کریں سب سے جا کریں گے بزو کریں تو بزو کر کر یہ سکھایا گیا کہ جیسے اللہ کے دھر میں آتے ہو آپ بابزو رہتے ہو صاف صدر رہتے ہو ایسے ہی اپنی پوری زندگی میں اپنے دل کو بھی ساف رکھو اپنے دل کو بھی ساف رکھو اور اپنے بزر کو بھی ساف آپ کا ذہی بھی ساف ہونا چاہیے اور آپ کا باقی بھی کیا ہونا چاہیے ساف ہونا چاہیے اسی ہی حضور میں فرمایا کہ کیا فرمایا کہ اطاہابتو مفتاق الصلاح کہ پاک رہے جو تلہارت یعنی حضور کرنا یہ نماز کی پونجی جس نے حضور اچھے سے کیا اس کی نماز اچھی اور جس نے حضور اچھے سے نہیں کیا اس کی نماز اچھی نہیں ایسی آپ کے آئے پانیتان جیہا ایک بان برابر ہوئی اگر آزار وضوح میں سے جگہ باقی رہ گئی کہ آپ کا وضوح ہوگا نہیں ہوگا جب آپ کا وضوح نہیں ہوگا کہ آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی لہذا اس نے ہم کو یہ سکھایا گیا کہ آدمی صاحب سپری زندگی کی طرح اب آپ دیکھو جس امت کو صفائی کی کتنی تعلیم دی گئی کہ پانچ مرتبہ اس کو اسی بھی طرح سے وضوح کا دنا ہے وہ امت آج کتنی گندگی کی شکاہت ہے سب سے زیادہ گندگی کہاں پر ہوتی ہے مسلمان امان کہاں پر ہوتی ہے ہمیں کو حضور پناہ اطاہور اشترون ایمان باقی آدھا ایمان ہے کتنا ایمان کہا آدھا ایمان کہا مگر آج ہمارے گھروں میں بھی صفائی نہیں وہ خود صاف صفائی کے ساتھ نہیں رہتے اپنے محلوں میں صاف صفائی نہیں اپنے گنیوں میں صاف صفائی نہیں لہذا ہمیں مسجد تعلیم دی مسجد کا تیس راہوں ترین سبق کیا ہے مسجد اتحاد اور اتفاق کی تعلیم ایک اسف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز سب بھول جاؤ مسجد میں آئے ہو مسجد میں آئے ایک اسف میں کون ماندار کون غریب کون سیڑ کون نوکر کون اونچے خاندار کا کون نیچے خاندار کا کون سفیر کون کالا کون نا کون کچھ نہیں ایک اسف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز اللہ کا احبادہ جو کہایا ہے ایک اسف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز تو اسے اشارہ کیونہوں نے کہ محمود و آیاز یہ بادشاہ اور ان کا غلام تو کہا کہ بادشاہ اور غلام سب ایک اسف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اونچہ نیچہ ہر ایک اسف میں کھڑے ہیں نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نہ کوئی غلام ہے اور نہ کوئی غلام کا مالی ہے سب ہی سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے اتحاد اور اتفاق کا درس دیا جاتا ہے کہ جیسے مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ بہت بازو میں کون ہے کون نہیں ہے بس آپ آئے کھڑے ہوگئے کاللہ کے گھر میں آئے ہیں یہاں کھڑے سب دیکھتے بڑھے تاک اسی طرح سے آپ کی پوری زندگی کے اندر میں یہ بصول آنا چاہیے کہ جو بھی کان ہو جس کا بھی ہو میں کسی کی کام آ جاؤں اور میں کسی سے میرا کوئی جھڑا اندرہ رہے یہ اتحاد اور اتفاق کی تاریم میں اس لیے اسلام کی معاشرے کی ضرورت مزید ہے جس معاشرے میں مزید نہیں وہ معاشرہ بے دینی کا شکارہ دیلتا ہے اس لیے مسلمان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک مسجد نبی نہیں کی جب مسلمانوں کی آبادی بڑھی تو مسلمانوں کی آبادی کے بڑھنے کے ساتھ مسلمانوں نے مزیدے بنانے خود حضورت میں مزیدے بنوائی مزیدہ میں بعض حضرات نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے مدینہ ملوکورہ میں مزیدے نبی کے علاوہ نو مزیدے ہو چکی اور ڈاپٹر حمیلاللہ صاحب کو فرماتے ہیں کہ بیرے جب اجازہ دکھایا تو نو مزید نہیں حضورت کے انتقال سے پہلے مدینہ ملوکورہ میں چالیس مزیدے ہو چکی چلیس مزیدے ہو چکی تھی حضورت کہتے تھے کہ بھئی یہاں پر مزید کا نظام بنائے جائے تو اس سے سمجھ میں آیا کہ مزید ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کیا ہے اسی میں قرآن کریم نے کہا کہ مزیدے کون بناتا ہے جو اللہ پر ایمان لگتا ہے جو آخرت پر ایمان لگتا ہے جو روانس طائب کرتا ہے جو زکاة دیتا ہے جو اللہ سے دیرتا ہے آپ وہی مزید بناتے ہیں دوسرے کیوں مزید بنائیں گے لہذا اس بنا پر جہاں پر مزید کا کام ہوتا ہے ہم مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان مسادق کی ہونے والے کاموں میں بڑھت گئے حصہ دیں